اچھا کریا یوگا یہ میرا خیال سے وائی ایس اس میں جا کر سیکھنا جاتے تھے وائی ایس اس میرا خیال سے اگر میں غلط نہیں بول رہی وہ لفظ تو یوگوڈا 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 کر کے کچھ ہے مجھے نہیں پتا لیکن سچ سنگ سوسائیٹی ہے یوگوڈا ہے یوگوڈا ہے مجھے نہیں پتا اگر میں غلط بول رہی ہوں تو میں معافی چاہتی ہوں مجھے نہیں پتا ہو سکتا آپ لوگوں کے لیے یہ شبت کوئی امپورٹن نہ ہوں میں بہت تمیشہ ان چیزوں کو بولتے ہو جزگت نہیں ہوں اگر تو یہ غلط ہے تو مجھے معاف کر دیجئے گا لیکن وائی ایس اس میرا خیال سے سچ سنگ سوسائیٹی ہی آپ لوگوں کی جو ہے وہ اس سے ہے اچھا 32 نمبر پر ہے وزٹ انٹارٹکہ یہاں پر پینگوین سے ملنے نہیں جاتے تھے جانے کا ان کو شوق نہیں تھا پینگوین کو دیکھنے کا شوق نہیں تھا جو انٹارٹکہ ہے وہ اپنے آپ میں ایک لوکیشن ہے بہت بڑی بات میں بتاؤں گی 33 نمبر پر سیلف ڈیفینس میں ان کو مہیلہ لوگوں کو ٹرین کرنا تھے یہاں پر پھر کیوں یہ صرف سکل ان کو نہیں دینا چاہتے تھے یہ چاہتے تھے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں ہر بری چیز کی اگینسٹ کیونکہ یہ ان چیزوں کو لے کر بہت زیادہ وہ رہتا تھا کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ دشاہ سالیان اور سشاند جو ایکسپوس کرنے والے تھے سب سے امپورٹن پریس کانفرنس میں وہ لڑکیوں پر بچوں پر یا مہیلہوں کے اوپر جو کیا کہتے ہیں ظلم ہوتا تھا جیسے ان کا ان کا جسم کا ویپار یا انگ کی تذکری یا جو بھی چیزیں اگر عورتیں ڈیفینس جانتی ہوں سیلف ڈیفینس تو کسی حد تک وہ اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں یا اپنے آپ کو نکال سکتی ہیں مصیبت میں یا ان کے اندر وہ انسٹنگٹ ہوتی ہے کہ وہ اگر کہیں خدا نہ خاصتہ فز بھی جائیں تو کل کو وہ وہاں سے نکل سکتی ہیں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں دو طرح کی لوگ ہ ہوتے ہیں وہ ظالم کی کیج میں آکے یا تو ڈر کے دب کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ہاتھ جاتے ہیں سرینڈر کر جاتے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں کچھ میں انسٹنگٹ ہوتی ہے سروائیول انسٹنگٹ جیسے کہتے ہیں تو وہاں سے نکل سکتے ہیں اس وجہ سے چاہتے تھے ایون ڈیفینس کی طرف بھی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں انڈیا میں یا اور بھی پوری دنیا میں جتنی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا ایون چائنا جپان میں بھی ڈیفینس بہت ہوتا ہے تو اگر ایک عورت سی یا کٹنے پٹنے سے بچا سکتی ہے اچھا یہ ایکٹیو والکینو کو جو تھا شوٹ کرنا چاہتے تھے اس کے علاوہ آ گیا کہاں پر 35 پر 35 کیوں نہیں لکھا 5 اور پلس 3 5 6 7 8 5 6 7 8 8 اچھا اس میں انہوں نے لکھا ہے learn how to form اچھا آپ لوگوں پتا ہے کہ 8 8 کو اگر آپ بنائیں تو وہ کس چیز کا سمبل بنتا ہے infinity کا سمبل بنتا ہے یعنی ایک لوپ جو ختم نہیں ہوگی کبھی بھی یہ اس کی طرف ہے اشارہ صحیح تو یہ لوپ یعنی زندگی کی طرف بھی infinity کی طرف یعنی زندگی ایک زندگی جو بھی ختم نہیں ہوگی اور آپ لوگ کو اگر یاد ہو تو یہ ان کے لیے بات کہی جاری تھی کہ بولیوڈ سے نکل کر یہ فارمنگ میں جانا چاہتے تھے کیونکہ یہ ساؤت میں پتہ نہیں کہاں پر جا کر زمینیں لے کر وہاں پر کھیتی باری کرنا چاہتے تھے اورگینک فارمنگ کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا اورگینک فارمنگ کا مجھے بھی بہت شوق ہے ایپلز وغیرہ میں بہت اگاتی ہوں منس ہربز لیون جو چیزیں بھی اگائی جا سکتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہاں پر جو وائٹ ہاؤس ہے نا آپ لوگوں کا یو ایسے میں ان میں جو وہ جتنی یہ فرس لیڈیز ہوتی ہیں اورگینک فارمنگ کرتی ہیں کیوں کیونکہ یہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ سو کالڈ اورگینک فوڈ جو کی یو ایسے میں بھی ہے جو ایف ڈی اے سے اپروف بھی ہے اورگینک کے لیبل کے ساتھ یا جو نہیں بھی ہے وہ کتنا خطرناک ہے تو اپنا خود سے اورگینک فارمنگ کرنا آج کل بہت امپورٹنٹ ہے ایون جن چیزوں کو لیبل بھی کیا گیا چاہے وہ کسی بھی آثورٹی سے لیبل ہوں وہ ارگینک پھر بھی نہیں ہوتی ہیں تو یہ یہاں پر کرنا چاہتا تھا وہ یہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ ہمارے پیٹو میں ہمارے سٹمک میں ہمارے سسٹم میں جو چیزیں ڈالتی ہوں وہ کتنا زیادہ آپ کے اندر ٹوڑ پھوڑ کرتی ہیں کیوں ہم اتنے زیادہ کمزور ہونے لگ رہے ہیں تو یہ تھرٹی فائف کا تھری فائف کیوں ہٹاوا ہے فائف اور تھری کپلس ہی آپ کر لیجی سکس سیون ایٹ ایٹ کا مطلب انفنیٹی یعنی ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے یعنی یہ ایک طریقے سے ڈی این اے کا وہ سمبل تو نہیں بنتا لیکن انفنیٹی کا ضرور بنتا ہے لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے ڈی این اے میں چینجز آتے ہیں جب ہم جس طریقے کا کھانا کھاتے ہیں ہمارے ڈی این اے کو خراب کیا جاتا ہے چھتیس نمبر پر بچوں کو دانس سکھانا بچوں کو دانس سکھانا یعنی بچوں کو ڈسپلن دینا بچوں کو شروع سے ان کے مائنڈ کو کھولنا ایکٹیف کرنا کیونکہ آپ جب بھی اپنے بچے کو کسی سکھانے میں لگتے ہیں بچمن سے تو آپ ان کے مائنڈ کو کھولتے ہیں وہ کھلنے لگتا ہے وہ دونوں لیفٹ اور رائٹ برینج ہوتا ہے وہ ایکٹیف ہونے لگتا ہے کیونکہ ڈانس کے سٹیپس کو سیکھنے کے لیے آپ کو فوکس چاہیے ہوتا ہے ڈسپل ٹھرٹی ایٹ کے پاس آتے ہیں فنش ریڈنگ دی انتائر ریزینک فیزیکس بک ٹھیک ہے اب کیوں فیزیکس بک پڑھنا چاہتے ہیں یہ بک آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا آپ کو نازہ ہو جائے گا ٹھرٹی نائن پر انڈرسٹان پولینیزین اسٹرونمی اسٹرونمی ناسا توبہ چوتھے نمبر پر لن گیتار کوچ آف مای پچاس فیویٹ سانگ اور یہ ان کی پچاس فیویٹ سانگ کی لسٹ بھی تھی اور سانگ کی لسٹ پر بھی آپ لوگ ڈبلو ایس ڈ دھون سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں اونا لمبرگینی یہ ان کا اپنا ذاتی سپنا تھا لمبرگینی کیونکہ ٹھیک ہے میزراتی انہوں نے کیوں لی تھی میزراتی اس لی لی تھی کہ وہ آپ لوگ کے بھگوان ہے نا وہ ایک ہاتھ میں اس طرح کا چیز اٹھاتے ہیں اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں جو میزراتی کا سمبل ہے آپ دیکھیں تو آپ میں سے آپ کی ایک بھگوان ہے جن کی بھگت ہے سوشانت وہ اٹھاتے تھے وہ شاید اس کو آپ لوگ پتہ نہیں کہتے ہیں وہ مجھے ذہن میں آن تو رہا ہے لیکن اگر میں نے بولتی اور وہ غلط ہوا تو پھر وہ بری بات ہے تو اس کی طرف جاتا ہے وہ ٹھیک ہے اچھا 43 پر جو ہے ان کا وزٹ ہے کہاں پر سینٹ سٹیفنز اچھا چھوڑا اچھا یہ جو cathedrals ہوتے ہیں ان میں بہت کچھ ہوتا ہے ان میں بہت کچھ ہوتا ہے ان میں بہت ہی کچھ ہوتا ہے ان میں بقاعدہ تو آپ کو کوڈز ہوتے ہیں کوڈز کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جو رکھی گئی ہوتی ہیں جن کو اگر آپ ڈھونٹ کے نکال لیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں یہاں پر بقاعدہ تو آپ کو بنکرز ہو گئے والٹس ہو گئے ریزواز ہو گئے ان کی کوڈز ہوتے ہیں وہاں پر ان کے میپس ہوتے ہیں اور ایسی کتھیڈرلز ہو گئے ان میں میپس وغیرہ چھپائی جاتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ فیوچر میں جو بھی زندگی میں ہوگا جب بھی کچھ ہوگا تو یہ وہاں سے ایکسس کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کیوں وزٹ کرنا چاہتے اگر آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے آپ لوگوں کو تو شید آئیڈیا بھی نہیں ہوگا چوالیس نمبر پر ایکسپیرمنٹس آف سائیمیٹکس ٹھیک ہے یہ سائیمیٹکس کیا ہوتی ہیں آپ لوگ خود ہی گوگل مان لیجیے گا پنتالیس پر انڈین ڈیفنس فورس کے لیے یہاں پر بچوں کو یہ پرپیر کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ انڈیفنس فورس یعنی انڈیا کی بھیلائی کے لیے بہت ضروری ہے لوگوں کا آگے بڑھنا لیکن جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے کسی بھی دیش کی ڈیفنس فورس ہو گئی ہے کچھ بھی ہو گیا وہاں جا کر لوگ پھج جاتے ہیں آپ بے شک اپنے دیش کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اسی طرح ٹرین کیا جاتا ہے میں یہاں سب دیشوں کی بات کروں کسی ایک دیش کی نہیں لیکن جتنا کبارہ فوجیوں کا ہوتا ہے اور فوجیوں کو نکال کر جب یہاں پر لائے جاتا ہے تو وہ زیادہ تر ایکسپیرمنٹس میں جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر سٹرینٹ ہوتی ہے وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں آسان نہیں ہوتا اور نورملی بھی میں آپ لوگوں کو میشہ سے بتا رہی ہوں کہ فوجیوں کو یعنی فوجیوں کی ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ دیش کی سرکشہ کر رہے ہیں اور سب چیزیں کر رہے ہیں یہاں سے فوجیوں کی میں بات نہیں کر رہی ہی میں ہر انسان کی بات کر رہی ہوں جو بھی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتا ہے آپ گورنمنٹ کے صرف اوپر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سرف کر رہے ہوتے ان کے ماسٹرس کو سرف کر رہے ہوتے جو ہیلیو مناتی کے اندر ہوتے ہیں ایک دوسرے انہوں نے گورنمنٹ میں دوسرے سے ہاتھ ملائے ہوتے کہ ٹھیک ہے یار جنگ کرو دونوں کو فائدہ ہوگا آپ جاتے ہیں آپ کی اپنے لوگ جا کے مر جاتے ہیں فائدہ کیا ہوتا ہے آپ لوگ خود سرکشت ہیں نہیں اپنے دیش میں آپ لوگ سرکشت نہیں ہیں کون ہے کون ہے حصل میں کس کو سیکیورٹی دی جاتی ہے کون لوگ سیف رہتے ہیں کہیں ذرا بھی کچھ ہو سب سے پہلے ان کو نکال کے جایا جاتا ہے عام جنتہ تو سب سے پہلے بیچاری انہی بم بلاسٹ پر ماری جاتی ہے آتنگوادی حملوں میں کیونکہ آپ لوگ کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ لوگ کو کچھ بھی نہیں ملتا کچھ بھی نہیں ملتا صرف بڑے بڑے لوگ انہی یا ان لوگ بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ جگہوں کو سیکیور کر کے کھڑے ہوتے ہیں ان کو گارٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور اصل میں وہاں پر کوئی خوفناک چیز نہیں ہوتی ہے گورنمنٹ کے اپنے ہی چٹھے کھٹھے ہوتے ہیں جو دفن کیے گئے ہوتے ہیں ان کو وہی چاہتے ہیں کہ ایکسپوز نہ ہو جائیں اگر ایکسپوز ہو گئی تو جنتہ ہم پر پر وشفاظ نہیں کرے گی یہ ایک دیش کی نہیں سارے دیشوں کی کہانی ہے پھر میں دوبارہ سے اپنے اس جگہ پر چلی جاؤں گی سیر رہنے دیں سوامی ویوکانندہ کے اوپر کوئی ڈاکیومنٹری ان کو بنانی تھی سرف کرنا دوبارہ سے سرف جو ہے یہ ایک اور سکل بھی ہے سروائیونگ سکل بھی ہے سرف کرنا آنا بہت ضروری ہوتا ہے پھر ورک ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ فیوچر ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو یہ یہاں پر اگر کام کرنا چاہتے تھے تو یہ فیوچر میں کچھ بہتری لانا چاہتے تھے ان کی ضرورت کیوں پڑے گی ہتیاریں ان کو کیوں اٹھا کر لے کر گئیں کیونکہ وہ فیوچرسٹک چیزوں میں آگے آنا چاہتے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جہاں پر اس کا اچھا یوز ہے وہاں پر اس کا بہت برا یوز بھی ہے تو ہتیاریں ان کو اسی چیز کی وجہ سے اٹھا کر لے کر گئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کوٹس جو تھے ساری چیزیں تھی وہ کس کے ہتھے چڑی ہیں بیبی پینگون کے ہتھے چڑی ہیں بیبی پینگون نے ورکشے کمار آمیر خان اور فرحان اختر کے ساتھ بھی شیئر کیوں ہیں اور آجتہ آجتہ وہ تینوں ان چیزوں کو یا تو آگے بیچیں گے بیگسٹ بیڈرز کو یا پھر یہ آگے کسی بھی خوفناک چیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں آہ فورٹی نائن پر یہ برازیلین مارشل آرٹس آہ اور ڈانس کا ایک فارم ہے یہ بہت زیادہ سٹرینٹھ ٹریننگ سکل سیٹ اس میں سب کچھ آتا ہے سروائیول سکل بھی ہے یہ سب کچھ ہے گوگل کر لیجئے کہ برازیلین مارشل آرٹس اور ڈانس کی فارم ہوتی ہے میوزک کے ساتھ پچاس نمبر پر کیا ہے ٹریول یورپ کی تھو ٹریول کرنا یہ میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ یورپ کب گئے تھے اور یہ ٹریول کیوں کیا تھا یہ میں اولڈی ایکسپلین کر چکی ہوں ماشاءاللہ سے ویڈیو لمبی کرنے کی تو میں سی او ہوں اچھا اس کے بعد ہم یہاں پر چلتے ہیں ان کے یہ والے ڈریمز پر یہاں پر اچھے یہاں پر ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں یہ ان کا فین بوئیز ایکٹیو وال کینو یہ جو شوٹ بھی کرنا چاہتے تھے یہ وہی کریا یوگا دوبارہ سے یہ چیز بہت ہے ٹین کنزیکیٹیو بول آئیز انہوں نے آرچری میں کرنی تھی وہ بھی الٹے ہاتھ سے یہ سکل سیٹ بھی ہے سروائیول بھی ہے یہاں پر یہ اپنے مائنڈ کو بھی پروگرام کریں کیونکہ یاد رکھی گئے کہ یہ رائٹ ہینڈٹ تھے اور بول آئی پر بولز آئی پر ایک بھی یا تین بھی لگ جائیں بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ کے ڈومیننٹ ہینڈ سے یہ یہاں پر جو ان کا نون ڈومیننٹ ہینڈ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ایک ساتھ دس کنزیکیٹیو شوٹس ماننا چاہتے ہیں تو یہاں پر سوچ لیجئے کہ کتنا فوکس ٹریننگ ڈسپلن کی ضرورت ہوگی پھر یہ اچھا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ویدک ٹکنالوجی کے لیے یہ فنٹ کرنا چاہتے تھے اسے جو اپنے آپ میں بہت کیوٹ چیزیں بہت اچھی چیزیں سے بہت کچھ ہو سکتا ہے بہتری کے لیے اور ریڈ ویداز آن یور اون ٹھیک ہے فورٹین آئی پر انٹارٹکا یہ ایک کوڈ بھی ہے دیکھ لیجیے ملٹی دائمیشنل پروڈیجی سے ریلیٹڈ ہے ویرچول رویالٹی سے میں کے ساتھ میڈیٹیٹ کرنا چاہتے تھے فریکٹلز اچھا فریکٹلز جو ہے نا ان کے کہاں گئی ہے حسین ترین آدمی یہ رہ ٹھیک ہے یہاں پر فریکٹلز کے امیجز ڈالے میں ہیں جو کہ ایک تو یہ رہ یہ ہے ایک فریکٹل اور ایک اور یہ رہ یہ رہ ٹھیک ہے اور فریکٹل امیجز کی کیونکہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تو یہ بھی فریکٹلز میں ہیں اور یہ کس چیز سے ٹرائنگل مل رہا ہے اور کس طریقے سے مل رہا ہے یہاں پر دیکھ لیجیے آپ تو اب آپ جا کر الیومن آتی اور فریکٹلز کو چیک کیجئے گا تو آپ کو جو ہے کیا ملنا کچھ سمجھ ضرور آئے گی کچھ ضرور سمجھ آئے گی انشاءاللہ امید ہے اس کے بعد کہاں گئے ہم دوبارہ سے واپس آگئے اچھا کہاں شروع کر رہے تھے ہم اچھا نیچے سے تھے وہ پھر انڈر وارٹر کو ایکسپلین کر چکی ہوں کہ یہ سروائیول سکل ہے اور اس کے بعد فورٹی فور پر اٹ لیس سوڑ ڈریمز لوگوں کے دوسرے لوگوں کے وہ چاہتے تھے کہ میں ان کو کھول سکوں یا ان کو سٹارٹ کروا سکوں لوگوں کے چوالج ڈریم یعنی پورے بلکل کرنا مطلب نہیں ہوتا یعنی ان کو ایک سٹارٹ دے سکتے جیسے انسان کا سپنا ہے کہ وہ چھوٹا سا بائک پر یا کار کے اندر ریسٹورنٹ کھولنا چاہتا یا ڈھابا سرویس یا کچھ بھی فنٹ کر سکیں یا لوگوں کے چھوٹے سپنے یا اگر کسی کا بہت چھوٹا سا سپنا ہے جیسے اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کونسی فلم تھی وہ دھونی دھونی کی فلم تھی اس میں جو ان کے ساتھ ان کی پہلی گل فرنڈ آ کر بیٹھتی ہیں پلین میں ان کا چھوٹا سا سپنا ہوتا ہے کہ ان کو سچن ٹنڈولکر کا آٹوگراف چاہیے ہوتا ہے تو یہ اس میں میڈیم بنتے ہیں تو یہ جو خود اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں کسی کے لیے وہ دھونی پورا کرنا جیسے کہ اس فلم میں سچن ٹنڈولکر کا آٹوگراف لاکر ایک انسان کو دے دیتے ہیں اگر بولی ووڈ سے ریلیٹڈ کسی دھونی پورا کروانا ہوتا کہ کسی خان سے ملنا ہے وہ وہ کسی بچے کا اس طریقے سے بھی دریم پورا کر سکتے تھے سارے ڈریم ضروری نہیں کہ بہت بڑے لہوی پر بس ڈریم ہونے چاہیے یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگوں کے ڈریم کو پورا کریں چائنا گریٹ وال چائنا کے بہت بڑی مسٹری ہے گریٹ وال چائنا ریسرچ ڈیولیپمنٹ ہیں ان کو ایریل فینومینا میں کچھ کرنا ہے انڈین جرزی یہ ان کا اپنا سپنا تھا انڈین جرزی لیکن یہ جرزی فین بوئی سپنا نہیں یہاں پر انڈیا کو انہوں نے ہائیلائٹ کیا جرزی یہ ہماری جگہ ہے انڈین ایجنٹ سپائز آتے ہیں تو ان کو جن جن دیش سے نکل کر آتے ہیں ان کو وہاں پر چیز ملی جاتی ہے فلیگ بھی نہیں کہلیں جرزی بھی نہیں کہلیں یہاں پر ان کی یونی فارمز ہوتے ہیں اس کے پر ان کا فلیگ لگایا جاتا ہے تو یہ اس کی طرف ہے اشارہ اچھا گینیس ورلڈ ریکارڈ میں ان کو اپنا نام چاہیے تھا اوکی ٹھیک ہے پلی بوئی مینشن یہ پلی بوئی مینشن میں کیوں جانا چاہتے تھے یہ ان کا بقاعدہ طور پر ٹاسک تھا یہ وہاں پر جا کر کچھ چیک کرنا چاہتے تھے پلی بوئی مینشن میں بہت کچھ ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے پلی بوئی نہیں بننا بھی اس کا بہت سارے لوگوں نے کئی دفعہ کومنٹ سیکشن میں ذکر بھی کیا ہے مجھ سے وہ انسان جو ابھی کا کراؤن پرنس ہے یوکی کا ان کو بھی سپلائے کرتے تھے ان کے بھائیوں کو بھی سپلائے کرتے تھے لڑیاں اور بہت کچھ کرتے تھے اس کے بعد وہ پکڑے آؤٹلوک ہوتی ہے کچھ لوگوں کی وہ وہ پہ انفرمیشن کلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ایسی جگہوں پر بڑے بڑے لوگوں کا آنا ہوتا ہے جب بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تو کلاش میں جا میڈی کر نا اچھا 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 ٹھیک یہ ون بیلین لوگوں کا 33 نمبر پر ہے آ اچھا ٹھیک یہ کچھ ایسا پلان کرنا چاہتے تھے جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا جاپ سے ریلیٹیڈ یا کسی بھی چیز سے ریلیٹیڈ ایسی کوئی بھی پلان یہ کیا پلان تھا کیا نہیں تھا اس کے پر میں ایکس پلان کروں گی مجھے ابھی یاد آگیا کہ یہ کسی چیز کے پر بات ہو رہی اس لیے میں اس کو روح دیتی بات روح دیتی جنگل میں اس سے ریلیٹیڈ ہے مادوری دکشت کی ساتھ کرنا ان کا فائن بوائی مومنٹ ضرور تھا لیکن یہاں پر ایم لیٹر اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ ہے 29 پر رائٹ ان ڈائریکٹر شورٹ سٹوری کس چیز کی شورٹ سٹوری ایک تھا 27 نمبر پر ان کو سپر ہیرو کریٹ کرنا تھا یہ یہ اس دنیا سے ریلیٹیڈ ہے کیونکہ اس دنیا کے اندر یہاں پر سپر ہیروز کریٹ کیے جاتے ہیں کس طریقے سے جب میں بتاؤں گی 26 نمبر پر نورڈن لائٹ یہ ہو گئی ہیں یہ تو خیر نہیں دیجی پتشیس نمبر کا بھی یہ بھی ہم اس میں ڈسکس کر چکے ہیں 24 نمبر پر یہ پر دیکھ لیجی ہے پر نیشنل پولیسیز یہ نیشنل سیکیورٹی پولیسیز ہوتی ہیں نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہی سپائز اور ایجنٹ کو گورنمنٹ کبھی بھی پبلک کی قبول نہیں کرتی دنیا کے سپنا رکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایم آفیس کی تھو پوائنٹ کیا تھا ساتھ دنیا ہے سو پر لیویل پر تین لوگوں کو پتا ہوتا ہے جب بھی گورنمنٹ چینج ہوتی تو جس میں سے ہوتے یہ بھی آئیں گے کیونکہ سب سے ہائیسٹ لیویل گورنمنٹ میں کس کا ہوتا ہے پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے تو ان کے ساتھ نیشنل پولیسیز کونسی نیشنل سیکیورٹی پولیسیز کی یہاں پر بات ہو رہی ہے سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کے جو ایشو ہوتے ہیں انہی کے لیے سپائز اور ایجنٹس کو رکھا جاتا ہے کہ دیش کو کوئی تھریڈس ہیں سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی تھریڈس ہیں یعنی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا پروگرام یہاں پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا پروگرام غور کیجئے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا پروگرام دنیا کو بتانے کا پروگرام ایجوکیٹ کرنے کا پروگرام جو میں یہاں پر کر رہی ہوں جو آپ لوگ کو فکشن لگ رہا ہے جو آپ لوگوں کی ذاتی مرضی ہے میرا اس سے کچھ نہیں زیادہ اچھا fishing and reading یہ ان کا ہے fishing and reading while i'm still young اور Old Man and the Sea یہ اپنے آپ میں کوڈ ہے گوھر کیجئے گا کوشش کیجئے گا سمجھ جن تو ٹھیک ہے ابھی فیلان میں نہیں کر رہے ایک کس نمبر پر ان کو چاند پر چاند کا ٹکڑا لینے کا بڑا شوق تھا چاند کا ٹکڑا ویسے نورمالی کس کو کہا جاتا ہے کہتے ہیں وہ میرے چاند کا ٹکڑا ہے تو میرے چاند کا ٹکڑا ہے یعنی تو میرے دل کا ٹکڑا ہے دل چاند مون رومانس رومانٹک ان چیزوں سے نہیں ہوتا مون لائٹ میں بیٹھ کے رومانس کرنا چاند دل کو اگر چاند کی طرف چاند کی جگہ پر رکھیں تو دل کا ٹکڑا یعنی تو میرے چاند کا ٹکڑا پتہ نہیں اچھا یہ بیس والے کو میں بول چکی ہوں انیس والے میں ریل دوار کا یہ آپ لوگوں کا ہے نا سٹی ہے شاید دوار کا ہے کیا یہ وہاں پر یہ مجھے پتا ہے کہ یہ گولڈن سٹی ہے مہابارتہ کی تو ادھر جا کر وہاں پر انویسٹیگیٹ کرنے کا ان کو شوق تھا انڈر وارٹر انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن کا ان کو بڑا شوق تھا تو سوچی انویسٹیگیشن کا کل لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہر عام انسان کچھ شوق نہیں ہوتا ہے کون انویسٹیگیٹ کرتا ہے ایجنٹس پائز وغیرہ اچھا گانے بجانے کا ان کو شوق بہت تھا اٹھلیسٹ دس ہزار لوگوں کے سامنے تو ضرور سپنا پورا ہو سکتا ہے اچھا ویڈیو ماشی اللہ کی تینم بھی ہو گئی ہے پھر یہاں پر سترویں نمبر پر سیلفی تھی ان کو روبرٹ جونئر کے ساتھ لینی تھی آئینن میں ان کے آؤٹفٹ میں سولویں نمبر کو ٹوٹر پر بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ٹوٹر والی بگسٹ لائبریری آف انڈیا یہاں پر جو بگسٹ لائبریریز ہوتی ہیں پوری دنیا میں جو بڑی بڑی لائبریریز ہیں چھپے ہوئے میپس ہیں کوڈز ہیں کیز ہیں اور ایسی سی لوکیشنز بنکرز ان چیزوں کی لوکیشنز لائبریریز میں ہوتی ہیں کتھیدرلز میں ہوتی ہیں بڑی بڑی جگہیں جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں جو بہت زیادہ گارڈڈ ہوتی ہیں وہاں پر اندر بگاہدہ ٹنلز ہوتے ہیں جن میں بہت کچھ ہوتا ہے تو یہ ایسی چاہتے ہیں کہ انڈیا اس لیویل پر بھی سٹرونگ بن جائے انڈیا بھی ان چیزوں کو سمحال کے رکھنا شروع کرے کہ کل کو اگر جب ورلڈ آرڈر چینج ہوگا اور جب بھی کوئی گھٹا گھٹیں گے بڑی بڑی تو ان میں انڈیا کے اپنے ہاتھ میں بھی ایسے لوکیشنز کیز مابس ان کے ایڈرسز سب چیزیں ہونی چاہیے ہیں اگر نہیں ہوں گی تو انڈیا ڈپینڈ کر جائے گا بڑے بڑے جو سپر پاورز ہیں ان کے اوپر کیونکہ وہ لوگ ہی رکھتے ہیں تو یہ یہ جاتا تھا لائبریریز جو بکس ہوتی ہیں بکس ان کے اندر بہت چیزیں ہوتی ہیں بڑے سارے کوڈز ہوتے ہیں آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے تو یہ اپنا آپ میں بہت ایمپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں چودہ نمبر پر سٹار اچھا یہ مہیکو میں ہیں نیو مہیکو میں ہیں روزویل کر کے یہاں پر جا کر انشینٹ ایلین تھیوری دیکھنا چاہتے تھے یہ وہ جگہ ہے یہ وہ لوکیشن ہے جہاں پر 1947 میں یو ایفو کا کریش ہوا تھا بہت ایمپورٹنٹ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ چیز تھی تو یہ وہاں جا کر دیکھنا چاہتے ہیں ایک تو یہ ایلین سنگھ کا اپسیشن ان کا سب سے بڑا نقصان ہے تیرے نمبر پر آبدا پر بھی ان کا کونسرٹ پھر چوتے پر اچھا چوتے پر یہ سائیمیٹکسو یوز کرتے ہوئے ایک میوزک ویڈیو بنانا چاہتے تھے میکسکن سنوٹ میں جا کر اور ایجپشن سفنکس پتہ نہیں اچھا گیاروے پر فلفل ویشز ہی اپنی ماں کے پیچھے یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کا آگے جا کر ایک سپنا تھا جو انہوں نے شہر یہاں پر نہیں لکھا وہ ان کا سب سے بڑا سپنا تھا یہ نہ صرف ویشز سو ماں کی پوری کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہاں پر یہ اپنے سشاند کو سپیس میں دیکھنا چاہتی تھیں اور انہوں نے ٹویٹر پر وہ پوسٹ ڈالی ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اگر مجھے ملے گی تو میں آپ لوگوں کو بعد میں کسی اور ویڈیو میں شیئر کر دوں گی لیکن اس کے علاوہ یہ اپنی ماں کے نام پر ایک چیریٹی یا ایک انجیو کھولنا چاہتے تھے جس میں یہ کچھ سپیشل قسم کا کچھ کرنا چاہتے تھے ٹھیک ہے تو یہ خیر یہ سو ماں کی ویڈیوز کو پورنا کرنا چاہتے ہیں دسویں نمبر پر ان کو گریجوٹ کی ڈگری لینی تھی کیونکہ یہ ڈگری لینے نہیں پائے تھے تو یہ ان کا ایک سپنا رہیا تھا دھورا کیونکہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا وہاں سے اٹھا دیا گیا تھا پھر یہ کرکٹ میچ کھلنا چاہتے تھے لیفٹ ہینڈ سے بک کی اوپر میں آلڈی بات کر چکی گریویارڈ کو میں آلڈی ڈسکس کر چکی ہوں جو چھٹے نمبر پر چھٹا نمبر ایویل جو شیطان کا نمبر ہوتا اس سے ریلیٹر ہے اسپیشلی چھٹے نمبر پر یہاں گریویارڈ لکھی گئی ہے فوٹبال رونالڈو کے ساتھ ان کا فین مومنٹ تھا پرفارمر ڈبل سلٹ یہ بھی بات ہو گئی ہے آئرن مین فلائنگ اچھا سائی ہے یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں پچاس منٹ کی ویڈیو دم کر کے دم لیا ہے میں ایک کوشش کروں گی کہ دو دو میں اس کو کیا کروں کیا کروں ڈیوائٹ کر دوں ان دونوں ویڈیوز کے بعد ختم کرنے کے بعد یہ میں نے آپ لوگوں کے لئے تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ آپ لوگ یہاں پر ایکسپلین سمجھ سکیں اگر آپ لوگ سمجھ سکیں تو کیا ہی بات ہے اگر نہیں سمجھ سکیں تو کیا ہی بات نہیں ہے یہ رانگی ماں کا سپنا جو انہوں نے یہاں پر لکھا ہے یہاں پر آپ لوگ پڑھ لیجئے ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس ویڈیو کو بند کرتے ہیں ان دونوں ویڈیوز کے سننے کے بعد دریم ون اور دریم ٹو کے بعد تیسری ویڈیو جو اب آئی گی اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد وہ سشانت کی جو پوسٹ مانٹم ٹیبل پر ڈیوڈ باڈی وہ اور جو گھر پر بیٹ پر ڈیوڈ باڈی تھی اس کے اوپر بات کروں گی اور میں بتاؤں گی اس میں کہ ہم سب سے بڑی بیوکوفی وہاں کیا کر رہے ہیں کیونکہ یہ پوسیبلیٹی ہے بہت بڑی ٹھیک چلے ہم یہاں پر بند کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آلام سے بھائی